موسیقی گاؤں کے پالتو جنو کا شکار کر کے کھا جایا کرتا تھا گاؤں کے لوگ اس بھیڑیے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے چنانچہ سب گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک ماہر شکاری سے رابطہ کیا غریب لوگوں کی بات سن کر شکاری نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے گاؤں میں پہنچ کر بھیڑیے کے راستے میں جال بچھا دیا اور خود درخت کی ایک موٹی سی شاف پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کچھ ہی دیر بعد بھیڑیہ گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیا بھیڑیہ بڑی تیزی سے چلتا ہوا گاؤں کی طرف آ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ آج شاید اس کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی ہے چلتے چلتے بھیڑیہ شکاری کے جال کے بلکل قریب پہنچ گیا اور پھر جیسے ہی بھیڑیہ نے جال پر پاؤں رکھا شکاری نے جال اوپر اٹھا لیا اب بھیڑیہ شکاری کے جال میں فنس چکا تھا بھیڑیہ کو جال میں قید کرنے کے بعد شکاری گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہاں پہنچ کر گاؤں کے لوگوں کو خوشخبری سنا سکے اس اچانک مسئبت پر بھیڑیہ بہت پریشان ہو گیا مگر پھر جلد ہی اس نے جال سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر دی آزادی حاصل کرنے کی اس کوشش میں بھیڑیہ کی لمبی دم جال میں بری طرح الہ چکی تھی بالاخر کافی کوشش کے بعد بھیڑیہ جال سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن جال میں الجی ہوئی اس کی دم کٹ چکی تھی بغیر جب وہ دم کے زخنی حالت میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب اس کی حالت دیکھ کر اس کا مزاق اڑانے لگے جس پر بھیڑیہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے بولا اچھے ساتھیوں میں نے اپنی دم اس لیے کٹوائی ہے کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا میری دم تیز بھاگنے میں رکاوٹ پیدا کرتی تھی میرا تو خیال ہے کہ تم سب بھی میری طرح دم سے جھٹکارہ حاصل کر لو اس طرح تم بھی تیز بھاگ کر جلدی شکار پکڑ سکو گے یہ بات سن کر باقی بھیڑیے اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی اپنی دم کٹوانے پر رضا مند ہو گئے ان کے پوچھنے پر دم کٹے بھیڑیے نے بتایا کہ دم کٹوانے کے لیے انہیں قریبی گاؤں میں جانا پڑے گا بھیڑیوں کے اس قول میں ایک بڑھا بھیڑیا بھی موجود تھا جو خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کی رضا مندی دیکھ کر ان سے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کی دم کسی شکاری کے جال میں پھنسنے سے ہی کٹی ہے اور مزاق سے بچنے کے لیے یہ تمہاری دم بھی کٹوا دینا چاہتا ہے بھوڑے بھیڑیے کی بات سن کر سب بھیڑیوں نے دم کٹے بھیڑیے کو اس کے جھوٹ کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا مگر بھوڑے بھیڑیے نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم سب اپنے ساتھی کو ماف کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ماف کر دینا بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے